آپ نے فرمایا ہے کہ خاون بیوی کا حاکم ہوتا ہے تو خاون بیوی کو طلاق دینے میں کہاں تک اختیارات ہیں پورے اختیارات ہیں کامل اختیارات ہیں وہ جب چاہے طلاق دے سکتا ہے یہ ہے قانونی پہلو اس کا لیکن یہ ہے کہ اخلاقی پہلو یہ ہے کہ ناحق بلا سبب کسی عورت پر اگر وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دے ہوگا اور اس کو حساب دینا پڑے گا لیکن یہ اس کا اخلاقی پہلو ہے کہ اگر ناحق اس نے یہ معاملہ کیا ہے ترغیب اسلام نے یہی دی ہے کہ حتی الامکان مزاج کی ادھم وافقت بھی ہے تو کوشش کرو کہ نباہ ہو جائے اگر تمہیں اپنی بیوی کا کوئی ایک وصف جو ہے وہ ناپسند ہے کوئی عیب ہے تمہارے نزدی تو تلاش کرو شاید اس میں کوئی دوسرا پہلو جو ہے خوبی کا ایسا ہو کہ اس پر نگاہ کو جمعو اور کوشش کرو حتی الامکان کہ یہ جو بندن بند گیا ہے یہ بدھا رہے یہ کھلے نہ اس لیے کہ طلاق وہ چیز ہے جو اگرچہ حلال ہے لیکن اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے مبغوظ ترین شئے البتہ یہ قانونی لیول پر یہی ہے کہ یہ اختیار مطلق ہے مرد کو جب چاہے طلاق دے سکتا ہے اس کا ایک طریقہ ضرور پرسکرائب کیا گیا ہے کہ بہترین طریقہ جو ہے طلاق سنت کہ وہ ایک ایک طہر میں ایک ایک طلاق دی جائے اور تیسری طلاق تک نعبت نہ لائی جائے پہلی یا دوسری طلاق کے بعد چھوڑ دیا جائے معاملے کو عدت پوری ہو جائے طلاق واقع ہو جائے گی اس کے بعد وہ عورت بھی کہیں نکاح کر سکتی ہے اور آپ بھی کہیں شادی کریں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتے ہیں دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے لیکن تیسری طلاق بھی دے دی ہے تو اب نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی اور مرد سے اس عورت کی شادی نہ ہو اور پھر کسی وجہ سے کسی وقت وہ مرد بھی اسے طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے بیوہ ہو جائے وہ تو تب دوبارہ اس پہلے شہر سے شادی ہو سکتی یہ طریقہ ہے جو صحیح ہے لیکن یہ کہ اب اس میں بیق وقت تین طلاق دینے کا جو مسئلہ ہے تو فقہہ احلاف کے نزدیک تو وہ اسی طرح مغلص طلاق ہو جاتی وہ گناہگار ہوگا کہ اس نے اس غلط طریقے پر طلاق دیا لیکن واقع ہو جائے گی طلاق اور وہ مغلص ہوگی لیکن اہلِ حدیث حضرات کے نزدیک یا بعض اور دوسرے فقہہ کے نزدیک ایک وقت میں دی ہوئی طلاقیں جو ہے وہ ایک ہی شمار ہوگی اور اگر اس نے وقفے وقفے سے تین طلاقیں دی ہیں تو پھر وہ طلاقیں مغلص ہوئیں بہرحال یہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے